بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبوکر صدیق اور آج ہم ڈسکس کریں گے نائے میٹرک آرٹس کا ماتمیٹکس اور اس کے سائز سارٹ کریں گے 3.3 اس کا قوشن نمبر ٹویلی جو پیپر اپوائٹ اپکیو کے حوالے سے بہت امپورٹن سوال ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کارمنٹ ضرور کی جائے گا آئیے آدھنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس بٹھا ہے x کی پاور 3, y کی پاور 3 ہے تو سب سے پہلے پسند میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایک چلی کرنا کیا چیز ہے اگر آپ پسند کو دیکھیں تو ہمیں پسند میں فائند آؤٹ کرنا ہے LCM جس کو ہم زوزافیہ کل کہتے ہیں اور اس کو فائند کرنا ہے بزریہ تجزی کے ذریعے جس کو آپ فیکٹورائیزیشن کیا سکتے ہیں اس کو کرنے کیلئے سب سے پہلے ہمارے پاس تین اماؤنٹس ڈیوان ایپٹ اگر ہم دیکھیں x کی پاور 3 پلس y کی پاور 3 اس کو آپ پونی فرسٹ اماؤنٹ کنسیڈر کرتے ہوئے x کی پاور 3 پلس y کی پاور 3 اس کی تجزی سٹارٹ کی جئے اور تجزی کرنے کے لئے ہمارے پاس دو بیسک رولز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دیئے گی اماؤنٹ کے اندر تو فارمولا جنریٹ تو نہیں ہو رہا اگر کوئی فارمولا جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے اس کی فیکٹورائز کریں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس x کی پاور 3 ہے اور y کی پاور 3 ہے اگر میں اپنے فرسٹ نمبر کو a کنسیڈر کروں اور دوسرے نمبر کو b کنسیڈر کروں تو میں فارمولا جنریٹ کر سکتا ہوں aq پلس bq سو اس کے لئے بیٹا ہم فارمولا کیا پڑھتے ہیں ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے aq پلس bq which is equal to a plus b پھر a کا square جمع b کا square اور مائلس aq سو بیٹا یہ فارمولا سب سے پہلے بعد فارمولا جنریٹ کر لینے کے بعد اب جو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کون سی چیز سولف کرنی ہوتی ہے بیٹا فارمولے میں فارمولا اپلائے کرنے کے لئے اس کی جو so right hand side ہوتی ہے normally ہم question میں وہ solve کرتے ہیں so normally right hand side میں آپ کو چاہیئے a plus b so ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں a ہمارے پاس x ہے اور b ہمارے پاس y ہے so according to your question aq ہی جگہ پر آئے گا x jama b ہی جگہ پر آئے گا y bracket close کر دیں گے next a ka square so a آپ نے ڈیسائیڈ کیا plus b ہم نے ڈیسائیڈ کیا y ہے y کا square بنے گا minus a and b so بیٹا ax ہے by ہے so ہم نے اپنے پہلے digit کی جو ہے factorize کر لیا پہلے پہلی quantity کو factorize کر لیا اب ہم چلیں گے اپنے دوسری quantity کی جانے پر وہ ہمارے پاس ہے x کی power 4 اور y کی power 4 اور y کی power 4 کوئی فارمولا ہم نے نہیں پڑھا پر نہ ہی mathematics کے اندر ہوتا ہے کہ x کی power 4 اور y کی power 4 کو directly solve کیا جائے لیکن اس کو پہلے آپ convert کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں x square x square x square y square ایسا لکھنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا ایسا لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس اندر والی amount کو جو bracket کے اندر موجود ہے اس کو consider کریں یہ آپ کا a ہے اور جو دوسری amount ہے اس کو consider کریں یہ b ہے so آپ دیکھ سکیں گے a کا square minus b کا square so بیٹا a کا square minus b کا square ایک formula utilize ہو جائے گا یہاں پر اور وہ formula کس کے equal ہوتا ہے بیٹا جہاں کہیں بھی دو amounts کے اوپر square ہو اور center میں side minus ہو تو وہ square ختم کر دینے کے بعد ایک بار plus کر کے لکھا جاتا ہے a plus b اور دوسری بار minus کر کے a minus b so بیٹا یہ چیز بس یہ میں رکھنی ہے کہ آپ نے a اور b decide کونسا کیا بیٹا ہم نے a decide کیا bracket کے اندر والا its mean کہ a ہمارے پاس ہوگا x square so a کی جگہ اب solve ہوئی ہے کہ ایک بار بیٹا کہ ہم نے right hand side solve کرنی ہے پہلے ہمیں چاہیے a plus b تو a بیٹا ہمارے پاس bracket کردہ ہے that is x square plus b ہمارے پاس y square اسی طرح بیٹا ہی یہی دو amounts آ جائیں گی side change ہو کر کیونکہ اگلا کام ہم نے کرنا ہے a minus b so that is better than x square minus y square ابھی مزید دیکھیں آپ اس کو کہ یہاں پر کوئی اور فارمولا utilize کیا جا سکتا ہے تو جی بالکل کریں گے وہ x square plus y square کوئی فارمولا نہیں بنا ہاں x square minus y square ابھی اوپر میں ایک بات بتائی کہ دو amounts کے درمیان center میں جو ہے وہ minus کا sign ہو اور دونوں amounts کے اوپر square ہو تو ہم اس کا square ختم کرنے کے بعد ایک بار plus اور ایک بار minus کر کے لکھ سکتے ہیں سو بیٹا x square جمع y کی پاور 4 یہ تو آئے گی بیٹا as it is اور اس کی جگہ پر جو ہے بیٹا again formula utilize کریں گے یہ اوپر والا جو ہم نے پہلے بھی کیا ہے اب square ختم ہو جائیں گے بیٹا تو ایک بار plus یعنی ایک بار ہوگا x plus y اور ایک بار ہو جائے گا x minus y یہ ہماری بیٹا دوسری رقم کی جو ہے وہ تجزی ہمارے پاس آگئی اب ہمارے پاس ہے بیٹا اس کا تیسرا نمبر that is x کی پاور 6 minus y کی پاور 6 سو بیٹا جیسے x کی پاور 4 کا کوئی فارمولا نہیں ہے ایسے ہی x کی پاور 6 کا کوئی فارمولا نہیں ہے اس میں اب ہمارے پاس جو ہے وہ دو طریقے ہیں کہ ہم یہ minus نہیں ہے plus ہے دو طریقے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے utilize کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر یوں utilize کر سکتے ہیں بیٹا کہ میں اس کو کیا کروں میں اس کو اندر لکھتا ہوں x square اور واہر لکھتا ہوں power 3 کیوں 2,3,6 دوبارہ کرنی بن جائے گی 6 plus اسی pattern پر رہتے ہوئے y کو بھی کر لیں y square اور اس کی پاور کتنی 3 تو 2,3,6 ہاں اب مجھے یہاں پر benefit یہ ملا کہ میں یہاں آسانی سے ایک فارمولا generate کر سکتا ہوں اگر آپ اس پورے inner side کو consider کر لیں یہ a ہے اور اس کو consider کر لیں یہ b ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا again وہی فارمولا جو بھی ہم نے پیچھے کیا a کا q plus b کا q وہ بھی ہم نے پیچھے یہاں پر apply کیا ہے بلکل اسی pattern سے بیٹا اس پر formula apply کریں گی ہم لوگ وہ بنے گا ہمارا formula کونسا بیٹا یہ that is a q plus b q which is equal to a plus b پھر a کا square جمع b کا square minus ab so بیٹا solve وہی بات کہ ہم نے کونسا side solve کرنی ہے right hand side solve کرنی ہے بیٹا ہمیں چاہیے یہاں پر کیا a plus b تو a ہمارے پاس بیٹا کونسا بنے گا جو amount inner side میں لکھے ہوئی ہے بیٹا a ہمارے پاس بنے گا a بن گیا x square a بن گیا x square plus b ہمارے پاس بن گے گا بیٹا جو دوسری amount جو ہم نے بنائی تھی that is y square اس کے پاس بیٹا ہمیں چاہیے کیا یہ ہو گیا ہی a plus b اس کے پاس چاہیے a کا square تو a ہمارے پاس بیٹا x square ہے تو اس کا square یعنی a کا square چاہیے plus اس کے پاس چاہیے ہمیں b کا square تو b ہمارے پاس بیٹا y square ہے تو b کا square minus تو آکے چاہیے a اور b تو بیٹا جگہ تھوڑ سی کپ میں میں نیچے یا لکھ رہا ہوں a ہمارے پاس ہے بیٹا x square اور b ہمارے پاس ہے y square تو یہ بیٹا نہیں اس کے پاس اب آگے کی طرف چاہیے تو بیٹا ہمارے پاس کیا بن گیا x square ایسے ہی plus y کا square as it is اس کے بعد بیٹا ہم نے x کی سکیل اوپن کیا two two's are four x کی پاور 4 plus y two two's are four y کی پاور 4 minus x2 اور y2 یہ ہماری بیٹا تیسری چیز جو ہمارے میں سرکم دی ہوئی تھی ہم نے اس کا فیکٹرائز کر لیا یہ اس کی تجزی بنا دی اب بیٹا جو ہمیں چیز فائنڈ کرنی ہے وہ ہے lcm فائنڈ کرنا اور lcm کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے بیٹا ایک چاہیے مشترک عدال مشترک عدال آپ نے تینوں میں دیکھنا ہے کہ وہ ایسے کون سے نمبر ہیں جو آپ کے پاس کیا ہیں جی مشترک ہے اگر آپ پہلے والا آنسر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس x plus y موجود ہے اگر آپ دوسرے والا آنسر دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر بھی x plus y موجود ہے اگر آپ تیسرا آنسر دیکھیں تو ہمارے پاس ایسا کوئی نمبر نہیں ہے تو it's been common نہیں ہوا ہے یعنی مشترک نہیں بن سکا اب اس کے بعد اگر اگر اکلا نمبر کلاش کریں یہاں پر x کی 2 ہے plus y کی 2 minus xy یہاں پر x کی 2 اور اسی طرح یہاں پر y کی 2 ہے لیکن اس جیسا نمبر کوئی بھی سیم نہیں ہے تو common کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر common کچھ بھی نہیں آتا وہاں پر common کیا آتا ہے تو بیٹا اس کے بعد نکالیں گے غیر مشترک عدال تو بیٹا باقی پر جانے والے تمام کے تمام نمبر ہی کیا ہے بیٹا نہیں غیر مشترک ہے تو سب کے سب نمبر جو ہیں سیکمس کے ساتھ ہم لکھ دیں گے that is x plus y پھر x کا square plus y کا square minus جگہ کا ہمیں بیٹا نیچے لکھ رہے ہیں minus xy یہ پہلی اماؤنٹ دوسری اماؤنٹ میں بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے that is x square plus y square اور x plus y and x minus y اسی طرح بیٹا تیسری اماؤنٹ جو ہمارے پاس اس میں کیا ہے بیٹا نہیں x square plus y square اور x اس کے بعد into x 4 plus y 4 minus x square اور y square یہ ہمارا کیا ہو جائے گا بیٹا جی actually یہی والا جو ہے آپ کا LCM بن جائے گا کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آیا اور جو باقی بچہ ہے وہ سہر آپ کا کیا بن جائے گا بیٹا answer بن جائے گا ایک بار اس کو practice کر لیں بیٹا ایک مسئلہ ہے اس سے پوچھ کریں موسیقی موسیقی